بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمہیں چھلکے پھول بنا لیں گے جو کچھ گلاب کی پھول بنا لیں گے جو کہ ہم سلاعت میں بھی رکھ سکتے ہیں کسی بھی ڈش کی پریزنٹیشن کے لیے ہم اس کی خوبصورتی کے لیے اس میں رکھ سکتے ہیں کچھ پیارے چھوٹے چھوٹے گلاب کے پھول بنا چکے ہیں جو کہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طریقے سے ہم ان کا استعمال کریں گے باریک چوپٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے ہماری گل جائیں گریوی میں سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک پتیلہ ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالا ہے آئل گرم ہونے پر اس کے اندر ڈال دیئے ہیں تین ادد میڈیم پیاز سلائس ہوئے اور اس پیاز کو ہم نے کر لینا ہے براؤن گولڈن براؤن کا لینا ہے ڈارک نہیں کرنا آپ نے کیونکہ ڈارک ہونے سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا ہنڈی کا اور ذائقہ بھی آپ کا خراب ہو جائے گا کڑوا ہو جاتا ہے ذائقہ گوشت آپ نے ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ گوشت کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹیب سپون لسن ادرک کا پیز دو ٹیب سپون اس لیے ڈالیں تاکہ ہماری گریوی اچھی بنے کیونکہ بھنا وہ گوشت ہے تو بھنے کے بھی گوشت میں گریوی چاہی ہوتی ہے تو اس لیے آپ لسن ادرک کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کریں لسن ادرک کے ساتھ ہم نے گوشت کو بھون لینا ہے گوشت کو بھوننے کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے مسالے سمپل سے مسالے لیے ہیں میں نے ایک ٹی سپون لال میچ ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون نمک ثابت کرم مسالہ ایک ٹی سپون لے کے اس کو اچھی طرح آپ نے بھون لینا ہے تاکہ جو مرچوں کا کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے گوشت کے سالے کے ساتھ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو عدد سبز مرچیں چھوٹشی ٹکٹیوی اور ٹوماتر ڈال کے گوشت کو ٹوماتروں کے ساتھ بھی آپ نے اچھی طرح بھون لینا ہے اور اس کے بعد اس کو گلنے کے لیے رکھنے کے لیے ہم نے ڈالے ہیں دو کپ پانی اور پانی ڈال کے آپ نے اس کو لو فلیم پر ڈاک کے رکھ دینا ہے تاکہ آپ کا گوشت اچھے طریقے سے گل جائے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا گوشت گل چکا ہے اور ٹوماتر پیاس سارے ہمارے کتنے زبردست گل چکے ہیں اچھی طرح چمچ کے ساتھ علاقے ان کو مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں ہاف کپ دہی پھینٹا ہوا دہی ڈالیں تاکہ کوئی دے کی گھٹلی نہ بنیں دہی کے ساتھ بھی آپ گوشت کو اچھی طرح بھون لیں اس سے بہت زبردست آپ کی دہی کے ساتھ گریوی بنیں گی تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی اور اس کو شیر بھی ضرور کیجئے گا دو عدد ہم نے لاسٹ میں ڈال دیا سبز مرچیں اور فلیم آف کر دیا بہت ہی زبردست مرچوں کا ٹیسٹ آتا ہے لاسٹ میں اگر آپ ڈالیں تو ضرور یہ آپ ڈال کے چک کیجئے گا تو کتنے مزہدار سی ہمارے گوشت ریٹی ہو چکا ہے تو اس میں میں آپ دکھاؤں گی یہ جو میں نے گلاب بنائے تھے چھلکوں سے تو یہ ہم اس کے اوپر ایک رکھنے سے کتنا خوبصورت ہمارا پلیٹر لاغ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا پلیٹر لاغ رہا ہے تو ویڈیو کا اپسان دائی تو لائک کر دیجئے